دوستو مہاراشتہ کی سیاست میں عبال ہے وہاں کی سرکار ہلورے مار رہی ہے دگمگا رہی ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور مہاراشتہ میں سیاسی گھمہ سان کی بیچ سشانت کیس بھی ایک بر پرسے سرکھیوں میں آ گیا ہے اور اب تک سشانت کے انصاف کی بھی امید دکھنے لگی ہے کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے جی ہاں اور اس بار تو سشانت معاملے میں نارکو ٹیس تک کی بات ہونے لگی اور وہ بھی سب سے بڑے شخص کے نارکو کی بات ہو رہی ہے جس سے اصلی سچ نکلنے کی بات کہی جاری ہے اور دو سال بعد کیس میں نیا موڑا گیا ہے سب سے بڑا دعویٰ ہونے لگا ہے کہا تو یہاں تک جانے لگا ہے کہ سشانت کیس میں انصاف بھی شروع ہو گیا ہے تو کیا ہے پورا اپ ڈیٹ نارکو کا کیا ہے معاملہ کیسے ہو رہا ہے انصاف سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ کر کے اپنی رہے ضرور دیں کیا آپ سشانت کے انصاف کا وقت واقعی آ گیا ہے کمنٹ میں اپنی بات ضرور رکھیں چینل کو سبسکرائب کا چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بنیں تو چودہ جون دوہزار بیس کو سشانت سنگاج پوت کے ساتھ جو کچھ بھی ہواؤ اس کی کلپنا تک کسی نے نہیں کی تھی اچانک سشانت چلے گئے اور ہزاروں سوال پیچھے چھوڑ گئے اور ان میں سے کسی بھی سوال کا اب تک کوئی جواب نہیں ملا ہے پہلے ممبئی پولیس پر کئی طرح کیا آروپ لگے کئی لوگوں کو بچانے تک کیا آروپ لگے اور اس کے بعد کے سی بی آئی کے پاس گیا تو پھر سی بی آئی بھی اب تک کوئی نتیجہ نہیں دے پائی ہے ہاں این سی بی نے ضرور اپنی چارشیٹ داخل کی ہے جس میں ساپ ساپ لکھایا ہے کہ ریا چکرورتی اس کا بھائی شاوک چکرورتی سوشانت کے لیے ڈرکس لے کر آتے تھے اور اسے چوری چھپے ڈرکس دیتے بھی تھے یعنی کہ ماملہ این سی بی آگے لے کر جا رہی ہے پھلان اب سوشانت کے ڈرکس میں تو انصاف جلدی ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرائل بھی شروع ہونے والا ہے لیکن سوشانت کی موت کے کیس میں انتظار لگاتا لمبا ہو رہا ہے لگاتا اور ماملہ کھیچ رہا ہے مگر اس پیچ مہاراشتر میں بہت کچھ ہوا تو انصاف کی بات پھر سے کہی جانے لگی اور اسے بھگوان کا انصاف کہا جانے لگا ہے اور نارکو تک کی بات ہو رہی ہے تو پہلے آپ کو نارکو کا پورا ماملہ بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور پھر بھگوان کا انصاف بھی دکھائیں گی بیہار بی جے پی کی پروقتہ نکھے لانند نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے بہت بڑی بات کہی ہے نکھے لانند نے کہا ہے کہ مہاراشتر میں ادھر تھاکرے عدیت نے تھاکرے اور سنجے راہت نے ہی سشان سنگھ راجبود کے کیس کو ختم کرنے کا کام کیا ان کے اشارے پر ثبوت مٹائے گئے اور ان کے ہی اشارے پر کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا جو کی آروپی تھے یہی نہیں نکھے لانند یہی پر نہیں رکے نکھے لانند نے اپنی ٹویٹ میں آگے کہا کہ سنجے راہت نے ان کے لیے بھوپو کا کام کیا انہوں نے جو بھی کہا وہ انہوں نے کیا اور نکھے لانند نے نارکو ٹیس تک کی مانگ کر ڈالی جی ہاں نکھے لانند نے صاف صاف کہا کہ باپ بیٹے اور بھوپو یعنی کہ ادھر تھاکرے عادت تھے تھاکرے اور سنجے راہت کا نارکو ٹیس کروایا جائے تو سب کچھ صاف صاف نکل کر سامنے آ جائے گا جی ہاں نکھے لانند نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی بہت بڑا دعویٰ کر دیا سب سے بڑی مانگ کر دی کہ ان تین لوگوں کا نارکو ٹیس کروایا جائے تو سب کچھ صاف ہو جائے گا پورا سچ سامنے آ جائے گا کہاں پر غلط ہوا کس نے غلط کیا اور سوشان سنگھ راجبود کے ساتھ کیا کیا غلط ہوا نارکو ٹیس میں سب کچھ سامنے آ جائے گا جی ہاں یہ بہت بڑی مانگ ہے نارکو ٹیس کی مانگ ہو رہی ہے اور وہ بھی کسی اور کے نارکو کی نہیں بلکہ مہاراشتہ میں سب سے بڑے پت پر بیٹھے شخص کی ان کی بیٹے کی اور ان کی پارٹی کے پروکتہ کی تاکہ سچ نکالا جا سکے اب حالانکہ نکھلانان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا سچ بتانا چاہتے ہیں کیا سچ نکالنا چاہتے ہیں کیا وہ کچھ جانتے ہیں لیکن نارکو ٹیس کروانے کی مانگ ضرور کر دی اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آکے نارکو ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اس ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے تو اصل میں نارکو ٹیسٹ میں جھوٹ پکڑا جاتا ہے جی ہاں دوستوں انسان کو مشینوں کے سارے رکھا جاتا ہے اور مشینوں کے ہی ذریعے آدھی بھیوشی کی حالت میں شخص سے سوال جواب ہوتی ہیں اور اس دوران اس شخص کو ہپنوٹائز جیسا کیا جاتا ہے اور سچ بولنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں انسان وہی بولتا ہے جو کی سچ ہوتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں ہمیشہ سچ رہتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے دماغ کا ہی استعمال کر کے جھوٹ بول دیتا ہے لیکن نارکو ٹیسٹ میں دماغ پر مشین کا قبضہ ہو جاتا ہے انسان کا قبضہ نہیں رہتا اور اسی لئے انسان صرف سچ بولتا ہے اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور یہی سچ بولنے والا ٹیسٹ یعنی کہ نارکو ٹیسٹ کروانے کی مانگ کر دی ہے نکھی لانان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سبوت مٹا دیئے لیکن بھاگ یہ کیسے مٹاؤگی نکھی لانان نے یہ بھی بہت بڑا دعویٰ کیا کہ سشان سنگھ راجبوت کے ساتھ ساتھ دشاہ سالیان کیس میں بھی سبوت مٹا دیئے گئے لیکن اب بھاگیا جواب دے رہا ہے بھاگیا دکھ رہا ہے اور ماراشت میں ہو رہی اٹھا پٹک کو بھی نکھی لانان نے سشان سنگھ راجبوت کے کیس کے ساتھ جوڑ دیا سافت سافت کہہ دیا کہ یہ سشانت کا ہی انصاف ہے یہ ایشور کا انصاف ہے بھاگوان کا انصاف ہے کیونکہ پولیس جانچ ایجنسیاں سی بی آئی بھلے انصاف نہیں کر پائے آگے بھی ہو سکتا ہے کہ انصاف ان سے نہ ہو پائے لیکن بھاگوان انصاف کر رہا ہے نکھی لانان نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر ماراشت میں سرکار جاتی ہے تو پھر یہ بھی سشانت معاملے میں بھاگوان کا انصاف ہی ہوگا یہ بہت بڑی بات نکھی لانان نے کہہ دی بہت بڑا دعویٰ کیا ہے نکھی لانان نے یہاں پر کی سشانت سنگ راجبوت کا سچ بہت جلد سامنے آئے گا اور سشانت کو بہت جلد انصاف پہ ملے گا کیونکہ اب کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اب حالکہ ہمارا چینل نکھی لانان کے دعویٰ کی پوشتی نہیں کرتا لیکن ہاں آروپ بہت بڑے ہیں دعویٰ بہت بڑے ہیں اور سیدھے سیدھے سب سے بڑے پت پر بیٹھے شخص اُدھر تھاکرے ان کے بیٹے عادت تے تھاکرے اور سنجائ راہت پر یہ آروپ لگائے گئے ہیں اور ساپ ساپ کہہ دیا گیا ہے کہ بہت کچھ سشانت معاملے میں چھپایا گیا اور اب اسے سامنے لانے کا وقت آ گیا ہے اور یہاں پھر کہیں کہ وہ خود ہی سامنے آ جائے گا اور نارکو ٹیس تک کی مانگ کر دی تو نکھل آنند کے ان دعووں سے آپ کتنا سیمت ہے کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رجز ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنے پیار اور سپور بھی ضرور دکھائیں تو پاپی پٹھانی کون ہے کیا ہے اور پٹھانی پر کیا آروپ ہیں اور ایک سال سے وہ جیل میں کیوں بند ہے یہ ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پچھلے دو سال میں سب پٹھانی کے بارے میں اے سے لے کر زیٹ تک جان چکے ہیں سوشانت کی ہوئی اچانک موت کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو پٹھانی کا چرت رہن ہوا تھا وہ لاکھوں لوگوں نے لائیو دیکھا تھا اور سوشل میڈیا پر بھی پٹھانی کو لے کر جو الگ الگ طرح کی تھیوری سان نے آئی تھی وہ بھی کافی حیران کرنے والی تھی فیلال تو صدھات پٹھانی ڈرکس خریدنے اور بیچنے کے آروپ میں ممبئی کی جیل میں بند ہے اور پٹھانی کو جیل میں ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اس ایک سال میں پٹھانی نے کم سے کم بارہ سے پندرہ بار زمانت ارضی کوٹ میں لگائی کئی بار بیل اپلیکیشن پر سنوائی کی مانگ کوٹ سے کی مگر کوٹ کبھی سنوائی تک کیلئے تیار نہیں ہوا ایک بار پٹھانی کو شادی کے نام پر زمانت ضرور ملی مگر اس کے بعد کبھی بھی کوٹ نے پٹھانی کو زمانت نہیں دی زمانت تو دور کی بات کوٹ نے پچھلے ایک سال سے پٹھانی کی عرضی پر سنوائی تک کیلئے تاریخ نہیں دی اس پر بڑی مشکل سے ممبئی کی کوٹ نے پٹھانی کی بیل اپلیکیشن پر سنوائی کے لئے سمیں دیا اور تاریخ بھی دی یہ بیل اپلیکیشن پٹھانی کے وکیل کی طرف سے جنوری 2022 میں لگائی گئی تھی جس پر کوٹ نے 24 جون کو سنوائی کی مطلب پورے چھے مہینے کے انتظار کے بعد کوٹ سنوائی کے لئے تیار ہوا صدق پٹھانی کو بڑی امید تھی کہ اس بار کوٹ سنوائی کے لئے تیار ہوا ہے تو زمانت بھی مل جائے گی اور ایک سال بعد وہ کھلی ہوا میں سانس لے پائے گا پٹھانی کو لگ رہا ہوگا کہ زمانت ملی تو وہ ہیدر آباد جائے گا اپنے گھر اپنے پریوار کے بیچ اور اپنی پتنی سے بھی ملے گا مگر افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ کوٹ کی طرف سے جائے جیل ہے کوئی ہوسٹل تھوڑی نہ ہے جو بہا جانے کی چھوٹ مل جائے گی کوٹ کی سکتی کے سامنے پٹھانی کے وکیل کچھ بول ہی نہیں پائے کچھ دلیل میں کہہ ہی نہیں پائے اب کوٹ کے ایسے سکت رویہ کہ امید پٹھانی کو اور اس کے وکیل کو بلکل بھی نہیں تھی پٹھانی کو تو امید تھی کہ اسے اس بار جیل سے آزادی مل جائے گی مگر جب کوٹ نے صاف منا کر دیا تو پٹھانی پوری طرح ٹوٹ گیا پٹھانی کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور جب پولیس پٹھانی کو پھر سے جیل لے جانے کے لئے بڑھی تو پٹھانی کوٹ کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا اور ففک ففک کر رو پڑا کوٹ کے باہر موجود پترکاروں کی مانے تو پٹھانی نے قریب پانچ سے دس منٹ بھاری تماشا کیا اور جیل جانے سے منع کر دیا